تو کیا حال ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے اور دوستوں فائنلی اتنے لمبے انتجار کے بعد راجستان کے اندر جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی ہے بیس جلوں کے اندر بارش کا جو ہے وہ الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویباق کے دوارہ اور دوستوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کس جلے کے اندر کتنے وجہ بارش ہوگی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی دوستوں ان بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد جنہوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر جا کر کے میرے سے جو ہے وہ راجستان کے موسم کے بارے میں یا ان کے جلے کے جیسے الور وغیرہ یا جیپور وغیرہ کے لیے بہت سارے میسیجز آئے تھے انہوں نے پوچھا اور جس کی وجہ سے میں نے راجستان کا موسم جو الٹ ہے وہ چیک کر کے اور آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کس جلے کے اندر آج یعنی بدوار بارہ جن 2019 کو بارش ہوگی اور آپ سبی سے بھی ریکویشٹ ہے کہ آپ کس سیریہ کے اندر رہتے ہیں کس جلے کے اندر رہتے ہیں اس کے بارے میں جرور کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھئے تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جانکاری پرابت کر کے اور ویڈیو بنا پائیں اگر ویڈیو آپ کو جو ہے وہ کچھ ہٹ کر لگے کچھ صحیح ویڈیو لگے اور ایسا لگے کہ بات کے اندر دم ہے تو جرور کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا اور ساتھ ہی جو چینل ہے اس کو جرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دوبار لیجئے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس جلے کے اندر کتنے بجے بدوار بارہ جن 2019 یعنی آج بارش ہونے والی ہے چلیے اب ہم میپ کی سائطہ سے دیکھ لیتے ہیں تو دوستوں یہ اپنے پاس راجستان کا میپ ہے اور اس کے اندر میں سمجھانے کا پریاس کروں گا کہ کن کن ستانوں کے اوپر آج بارش ہوگی یا ہونی شروع بھی ہو چکی ہے کچھ ایریاز کے اندر کمپلیٹ انفورمیشن دینے کی کوشش کروں گا لگ بک کتنے بجے بارش ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے تو جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لو پریشر کا سسٹم بنا ہوا ہے گجرات کے آس پاس یا مہاراشترا کے آس پاس ہے ابھی وہ تو لگ بک 24 گھنٹے بعد گجرات کے آس پاس پہنچ جائے گا تو اس کے بعد میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی جو ہے وہ سمباؤنا ہے لیکن جو بھی الرٹ آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فیلہار کیونکہ گجرات سے اس طرح جو ہے وہ نمی والی ہوایں راجستان کے اندر آ رہی ہیں اور اسی کا پرباہو ہے دوستوں کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بارش کہاں کہاں جو ہے وہ آج کتنے بجے ہوگی تو یہاں پر دوست سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیپور کی ٹھیک ہے تو جیپور ہو ہو الور ہو چاہے آپ کا جو ہے وہ دوستہ اس کے ساتھ ساتھ میں سیکر کے اندر اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر الور کے اندر کرولی سوائی مادپور ٹونک اور اجمیر ٹھیک ہے ان جیلوں کے اندر جو بارش ہے دوستوں وہ ابھی جلدی ہی شروع ہو چکی ہے کچھ ایریاز کے اندر جیپور وغیرہ کے اندر سات آٹھ وجے ہی بارش شروع ہو چکی ہے اور کچھ ستانوں کے اوپر لگ بھگ دس سے گیارہ وجے تک یعنی ان جو جلے ہیں ان کے اندر لگ بھگ دوپیر بارہ وجے تک بارش کا یہاں پہ جو ہے وہ الڑ جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ ان ایریاز کے اندر رہتے ہیں تو بہت ہی اچھی آپ کے لیے خبر ہے جو گرمی ہے اس سے رہت ملنے والی ہے لیکن دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیول یہیں بارش ہوگی اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ اگر بات کریں دوستوں تو اس ایریہ کی اندر یعنی جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں گے ان ایریاز کے اندر کہیں نہ کہیں بارش جو ہے وہ اس کی سمبھاونا زیادہ ہے یعنی کوٹا کے اندر بوندی کے اندر اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ جھالاوار کے اندر باران کے اندر اور چتوڑگڑ کے اندر یہاں پہ جو بارش ہے وہ ابھی آپ کو جو جلے بتائے تھے جیپور وغیرہ ان سے بھی زیادہ ہونے کی امید ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہاں پر جو بارش ہوگی وہ دوپہر کو نہ ہو کر کہ شام کو اور کچھ جلے ہیں جیسے بارہ کے اندر تو لگ بگ رات کو بارہ بجے تک بارش یا ایک بجے تک بارش ہونے کا یہاں پہ نمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو جیسے جیسے آپ نیچے کے جلوں کے اندر آتے جائیں گے تو بارش کا سمیے بھی جو ہے وہ لیٹ ہوتا جائے گا یعنی لگ بگ یہاں پہ بات کریں دوستوں تو لگ بگ بارہ بجے کے بعد یا لگ بگ دو تین بجے کے آسپاس یہاں پہ بارش ہونے کی جو سمباونہ ہے وہ موسم ویبا کے دورا جتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستوں اگر بات کریں ہم لوگ ادیپور ڈونگرپور بانسوارا چتوڑگڑ اور ساتھی ساتھ سیروہی بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں کیونکہ سیروہی کے اندر بھی لگ بگ جو ہے وہ گیارہ بارہ بجے کے قریب 20% کے لگ بگ جو بارش ہے اس کی سمباونہ ہے یعنی کم ایریہ کے اندر ہوگی لیکن ہاں بارش ضرور ہوگی اور جو تاپمان ہے اس کے اندر ضرور کمی دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میں راج سمند کے اندر بھی بارش ہونے کی یہاں پہ سمباونہ جتائی گئی ہے اور ان ایریہ کے اندر جو بارش ہوگی لگ بگ بارہ بجے کے آسپاس یا بارہ بجے کے بعد باد ہوگی کیونکہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دکشنی جلے ہیں لیکن کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ گجرات کے ٹچ میں ہے یا گجرات کے پاس پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ جلدی ہو سکتی ہے ان کے اندر بارش لگ بگ دو تین بجے کے آسپاس سٹارٹ ہوگی اور ان ایریہ کے اندر لگ بگ جو ہے وہ شام کے سمب بارش شروع ہوگی اور اس ایریہ کے اندر جو بارش ہے وہ حال فلال کے اندر شروع ہو چکی ہے دس سے گیارہ بجے تک جو جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستوں میں نے کوشش کی ہے آپ کو اچھی طرح سے بتانے کی پھر بھی آپ کے من کے اندر کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھئے اور ساتھی یہ بتائیے کہ آپ کس ایریہ سے جو ہے وہ بلون کرتے ہیں کس ایریہ کے اندر رہتے ہیں تاکہ اب آپ کے ایریہ کے اندر بھی کوئی الٹ جاری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جاس کے اور اور باقی اگر بات کریں دوستوں تو گنگا نگر ہنمانگر بکانیر جیسل میر بارڈ میر اور ان ایریہ کا جو موسم ہے وہ کہیں کہیں شوشک بنا رہے گا ابھی آپ کو بارش کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو ویڈیو پروائیڈ کروائی گئی ہے یہ بالکل سٹیک ثابت ہوگی اور اگر یہ سٹیک ثابت ہوتی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا جیسے ہی آپ کے ایریہ کے اندر بارش آتی ہے اس طرح سے جیسے میں نے بتایا ہے تو اور فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوار